نمسکار سواغت ہے آپ کا کوبرا پوسٹ کے اس بلٹن میں جس کا نام ہے گوڈ مارننگ کوبرا پوسٹ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں دیش کے بڑے اخباروں کی بڑی سرکھیاں اور ان کی ایکسکلوزیو خبریں کچھ ہی دیر میں آپ کو پچھلے چوبیس گھنٹے کی تمام بڑی خبروں سے ہم روبرو کرائیں گے اپنے اس بلٹن کے جریے تو آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوٹ بندی سے جڑی خبروں کی کیونکہ آج کے اس بلٹن میں جہاں آپ کو دیش دنیا کی تمام خبروں سے واقف کرائیں گے اس کے علاوہ نوٹ بندی سے جڑی سات سے آٹھ خبروں سے بھی آپ کو واقف کرائیں گے پہلی خبر بینکس ریوپن ٹو کیوز پولٹیکل ڈیبیٹ یعنی تین دن کی چھوٹے ہوئے بعد کل بینک کھلے ضرور لیکن بینک کھلتے ہی پھر وہی ہاکار پھر وہی کیوس پھر وہی پینک سامنے دیکھنے کو ملا کیونکہ تین دن کے لمبے انترال کے بعد تین دن کی چھوٹے ہوئے بعد جب بینک کھلے تو لوگوں کے پاس پہلے سے ہی کیش نہیں تھا کیش کی قلت میں لوگ بینکوں پر ٹوٹ پڑے چار بجے پانچ بجے صوبہ چھے بجے لائنوں میں لوگ آکے لگ گئے لیکن یہاں سے بھی انہیں خالی ہاتھ ہی لوٹا پڑا کیونکہ کل کا عالم یہ تھا کہ دو دو گھنٹے میں بینک کا کیش ختم ہو رہا تھا بینک کے پاس کیش نہیں ایٹی ایم پہلے سے ہی کھالی پڑے تھے ایسے میں لوگوں کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور کل پیتیس سے چالیس دن پورے ہونے جا رہے ہیں باوجود اس کے ابھی تک حالات بد سے بدتر ہیں کابو سے باہر ہیں وہی سرکار کا دعویٰ یہ ہے کہ پچاس دن کے اندر حالات کو کابو کر لیا جائے گا حالکہ جب اصل پکچر سامنے آئی تو سرکار نے یہ بھی کہا کہ پچاس دن کے بعد تھوڑی تھوڑی صدیق کم کنٹرول ہونی شروع ہو جائے گی لیکن سوال یہی ہے کہ پچاس دن کا لمبا وقت ہوتا ہے مہینے سے زیادہ کا وقت ہوتا ہے اور ایسے میں جن لوگوں کے پاس کیش نہیں ہے بھلا وہ اپنا خرچہ چلائیں تو کیسے چلائیں لگاتار بینکوں کی چھٹی ہو جاتی ہے اور لمبی چھٹی کے بعد بھی لوگوں کو بینک سے پیسہ نہیں مل پاتا ہے یہ ایک بڑا چلینج ہے ادھر خبر دوسری کا رکھ کرتے ہیں ربی آئی اوفیشل ہیلڈ ان نیو نوٹس فراڈ نئے نوٹوں کے فراڈ میں ربی آئی کا عدھکاری ہی گرفتار ہو گیا دیکھئے جن کا کام تھا نوٹ چھاپنا اور بینکوں تک نوٹ پہنچانا اب وہی نئے نوٹوں کی ہیرہ فیری میں لگے ہیں ریزر بینک کا کرمی گرفتار ہوا ہے اور ہوا معاملہ کیا ہے وہ آپ سنیے کالہ دھن سفید کرنے کی ہیرہ فیری میں سی بی آئی نے بینگلورو میں نئے نوٹ سے جڑے آر بی آئی کے کنسٹ عدھکاری سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے جہاں ایجنسی نے انہیں پچھلے سبتہ پکڑا تھا لیکن ان کا خلاصہ منگلوار کو ہوا کے مائیکل نام کا عدھکاری کمیشن لے کر ایک بینک کے ذریعے ایک دشملہ پانچ ایک کروڑ کے پرانے نوٹ بدل کر نئے نوٹ مہیا کرا رہا تھا یعنی ڈیڑھ کروڑ روپے آر بی آئی نے اس کی پسٹی کرتے ہوئے اس نے لمبت کر دیا ہے اور دس ایف آئی آر سی بی آئی نے دیش بھر میں درج کی ہیں سولہ لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں اب تک اس کے علاوہ سو کروڑ کی ہیرہ فیری کا پتہ چلا ہے کئی ورشت افسر رڈار پر ہیں تو دیکھئے کتنی بڑی بات ہے آر بی آئی کو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نئے نوٹ چھاپے نئے نوٹ بینکوں تک پہنچائے کرنسی کا سنچالن کرے لیکن آر بی آئی میں بھی بڑے بڑے ادھیکاری ایسے موجود ہیں جو کی اپنے گورت دھندے سے باز نہیں آ رہے ہیں اور وہاں بھی بڑے پیمانے پر یہ کھیل چل رہا تھا جو اب اجاگر ہو چکا ہے یہ تصویر دیکھئے تصویر تمیل لادو کی ہے یہ کوئی سنو نہیں ہے کوئی برس نہیں ہے بلکہ تمیل لادو کے سمندر کا یہ ایریا ہے سمندر کے جو ایک کہتے ہیں کی اس کا ایک بینک ہے کنارہ ہے بیچ ہے اس بیچ کے تصویر ہے کیونکہ جو وردہ سائیکلون وہاں پر آئے تھا تیز ہوایے چلی پانی کا بوانڈر اٹھا اور اس بوانڈر سے بڑی ماترہ میں جھاگ بن گئے ان جھاگ کے ساتھ بچے کھیل رہے ہیں حالانکہ وردہ جا چکا ہے اور اب وہ آنڈر پردیش کی طرف بڑھ چکا ہے لیکن کرناٹکہ میں اٹھارہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر بھاری وناش کر کے جان اور مال کا اب وردہ وہاں سے نکل چکا ہے تو کہتے ہیں کہ ہر کالی رات کے بعد ایک صبح آتی ہے اور وہی صبح یہ سنکے دے رہی ہے تصویر کہ کالی رات یعنی جو در تھا جو سایہ تھا جو خوف تھا وہ طوفان اب نکل چکا ہے اور اب نئی شروعات ہوئی ہے بچے اور یہ بات بھی کہیں نہ کہیں نوٹ بندی سے جڑی ہوئی ہے ڈسپائٹ ڈیجیٹل پوش گورنمنٹ ہاؤسپٹلز اسٹل ان کیش موڈ ایک طرف سرکار دعوے کرتی ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈیجیٹل کر دے گی آن لائن کیش چلے گا آن لائن ڈرنجیکشنز ہوں گی کیش لیس ٹرانجیکشنز ہوں گی کیش دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پلاسٹک کارڈ سے کیش ڈیلیور ہوگا لیکن یہ دیکھئے حال یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی سرکاری اسپطال ہیں وہ سب ابھی بھی کیش موڈ پر نرداری تھے ابھی بھی سرکاری اسپطالوں میں کوئی ایسی سویدہ نہیں دی گئی ہے جو وہاں پہ آن لائن ڈرنجیکشن کر سکے یا پھر پلاسٹک کارڈ سے پیمنٹ کر سکے پیٹی ایم کر سکے ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور جبکہ یہ کہتے ہیں کہ دلیہ شیٹ بیٹر دین ایدر سٹیٹ دلی پھر بھی باوجود دوسرے راجوں کے باوجود کافی حد تک بیٹر ہے کیونکہ دلی کے کچھ ایک اسپطال ایسے ہیں جہاں پر تھوڑی بہت یہ سویدہ ہے لیکن باقی راجوں میں تو اور بھی زیادہ برا حال ہے تو دیکھئے ایک طرف سرکار کا دیش یہ ہے کہ ہم سب کچھ ڈیجیٹل کر دیں گے کیش لائس کر دیں گے لیکن خود سرکاری اسپطالوں میں ہی یہ سویدہ مہیا نہیں کرائی گئی ہے تو بھلا سرکار کی کیا منچہ ہے کیا کچھ سرکار چاہتی ہے کیا پلیننگ ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے بردہ اگر بات کرتے ہیں ٹائم تا انڈین ایکسپریس کی خبر کی آپ کو بتا دیں جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو ہیڈ لائنز کے علاوہ جو ایکسکلوزیو خبریں ہوتی ہیں اخباروں کی ان سے بھی آپ کو روبرو کراتے ہیں تو ایکسکلوزیو خبر پر آپ گوھر کرتے ہیں دا انڈین ایکسپریس کی ایکسکلوزیو خبر ہے کافی دن سے پچھلے تین چار دن سے انڈین ایکسپریس اس خبر کو دکھا رہا ہے اب اس میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے بھائیہ کا ہیلپ چاہیئے تو ہم کو بولیے سر یہ کس کا بیان ہے اور اس میں اپھا سے ہیں کیرن ریجیجو جو کی کینڈرے راجیہ منتری ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار میں بھائیہ پرفیلس ٹو منتری کیرن ریجیجو بھائیہ سے مطلب ہے کیرن ریجیجو اور کیرن ریجیجو کے ایک رشتے ناتے کے بھائی ہیں جو ان کے کزن برادر ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پر کرپشن کیا ہے یہ کچھ اس طرح کی باتیں اب سامنے آئی ہیں پورا معاملہ کیا ہے ذرا وہ بھی گوھر سے سن لیجے کیونکہ سرکار میں کسی منتری کا نام چار سو پچاس کروڑ کے کرپشن میں سامنے آ رہا ہو اروناجر پردیش کے ایک ہائیڈل پروجیکٹ میں کرپشن کے آروپوں میں کثیت طور پر کینڈرے گری راجیہ منتری کیرن ریجیجو کا نام سامنے آنے کے بعد کانگریس نے ان کے خلاف ثبوت ہونے کا دعویٰ پیش کی ہیں اور ان سے استفعے کے مانگ کی ہے کانگریس نے بڑا یہ کہا ہے کی جو سرجے والا ہے انہوں نے منگلوار کو یہ کہا ایک آڈیو ٹیپ جاری کیا ہے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور پارٹی کا دعویٰ ہے کس آڈیو ٹیپ میں نورتھ ایسٹرن الیکٹرونک پاور کارپریشن یعنی این ای ای پی سی او کے سینٹرل ویجیلنس آفیسر رہے ستیش ورما اور ریجیجو کے کثیت چچیرے بھائی گو بوئی ریجیجو کے بیت باتچیت ہوئی ہے اور باتچیت میں جو ٹیپ ہے اس ٹیپ میں یہ کہی نہ کہی ایک سینٹنس ہے کہ اگر آپ کو بھائیہ کا ہیلپ چاہیے تو ہم کو بولیے سر آپ ہماری ہیلپ کیجے اور پھر کرپشن میں ہمیں اپنا ساجیدار بنا لیجے جس کے بعد آپ بھی کھائیے اور ہم بھی کھائیں گے کچھ اس طرح کے سنکیت ہیں خیر بڑھتے ہیں لیکن یہ جو خبر ہے اس کے بعد اب ریجیجو کا کہنا یہ ہے کہ جو میڈیا جو لوگ اس طرح کی خبریں پلینٹ کر رہے ہیں اگر وہ ہمارے یہاں آئے تو جوتوں سے مار کھائیں گے ذرا سوچئے کہ ایک طرف اتنا بڑا کرپشن کا آروپ اور دوسری طرف اس طرح کے بھڑکاؤ بیان کیا ایک منتری کو یہ باتیں شعبہ دیتی ہیں کیا جو دیش کا پرتنی دی ہے اسے یہ باتیں شعبہ دیتی ہیں خیر جو بھی ہو جب جبانی جنگ چل رہی ہے آروپ پھر تیروپ کا دور جاری ہے تو کہتے ہیں کہ اگر پیار میں اور یود میں ہر چیز سمباؤ ہے ہر چیز ممکن ہے تو ایسا ہی کچھ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے پنجاب کے سرگارو کرتے ہیں اور خبر یہ بھی نوڑبندی سے جڑی ہے جیتلی چتنبرم آمنے سامنے دیکھئے ارن جیتلی جو کی موجودہ سرکار میں وطمنتری ہیں اور وطمنتری کے اچھے صلحہ کار مانے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کافی انہیں نالج ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں چتنبرم کی تو چتنبرم بھی پچھلی سرکار میں یعنی یو پی کے سرکار میں وطمنتری رہے ہیں اور انہیں بھی آرثیق معاملوں کا اچھا جانکار اور صلحہ کار مانا جاتا ہے دونوں اپنے اپنے لیول پہ ایک اچھے امدہ جانکار ہیں باوجود اس کے جب نوڑبندی کی بات آئی تو دونوں کے بیچ سیاسی گھماسان چل گیا آروپ پر تیروپ کا دور شروع ہو گیا جہاں ایک طرف ارون جیٹلی نے کہا کہ کانگریس کے ساشنکال میں دیش برستا چار میں ڈوبا وہیں چتنبرم کو کہہ رہا ہے کہ نوڑبندی سال کا سب سے بڑا گھوٹالا بن کر سامنے آئے گا یہ آپ دیکھ لینا ایک طرف جیٹلی کہتے ہیں کہ بھوشے میں نگدی رہیت لیندین سے کر چوری روکنے میں کہ یہ یوجنا ایک فلوپ شو ثابت ہوگی اور دیکھنا خودہ پاڑ اور نکلی چویا کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے بھوشے میں نوڑبندی کے بعد تو دونوں منتری ہم نے سامنے ہیں آروپ پر تیروپ کا دور جاری ہے تو اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی اپنے اپنے سرکار میں ویت منتری رہے ہیں اچھے جان کر رہے ہیں خیر اب بات کرتے ہیں نوڑ پر چوٹ کی ایک اور خبر کی خبر ہے ہندوستان سے جڑی ہوئی مادر ڈیری سے میٹرو تک کیش لیس کے دعوے پھیل مادر ڈیری سے لے کر یہ بھی ایک ایکسکلوزیو خبر ہے ایک ہندوستان کی کوریج ہے جو اس اخبار نے پرمکتہ سے پڑتال کی ہندوستان کی پڑتال ہے کہ نوڑبندی کے بعد کین سرکار نے کہا تھا کہ کیش لیس ٹرانجیکشنز ہوں گی اب ان کی حقیقت کیا ہے دیکھئے نوڑبندی کے بعد کین سرکار کا جور کیش لیس بھوختان کو بڑھاوہ دینے پر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میٹرو سٹیشن پیٹرول پمپ اور مادر ڈیری اور ڈیجیٹل بھوختان کے انضام یہاں نہیں ہے کہیں انٹرنیٹ کی دکت ہے تو کہیں سوائپ مشینوں کا بھاری اکال ہے دیکھئے سرکار نے کہا تھا کہ مادر ڈیری جو بوت ہے سفل کے جو بوت ہے جو پیٹرول پمپس ہے جو لائی سی کی قسط ہے یہ تمام جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ دیجیٹل پیمنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر تھوڑی راہت بھی ملے گی ڈسکاؤنٹ ملے گا لیکن حقیقت کیا ہے دیجیٹل بھوختان کی سویدہ نہیں ہے یہ مادر ڈیری بوت کا حال ہے سفل بوت کا حال یہ ہے کہ پی ٹی ایم ہے لیکن سگنل گائب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ مادر ڈیری تیز دسمبر تک ڈیجیٹل ہوگی یہ مادر ڈیری کے ادھیکاری کا کہنا ہے جبکہ سرکار پہلے ہی دعویٰ کر چکی ہے میٹروں میں مشینیں اپ ڈیٹ نہیں ہے تو ڈیجیٹل پیمنٹ کیسے ہوگا اس کے علاوہ پٹرول پمپ کے سرور ڈاؤن چل رہے ہیں تو نوٹ بندی پر ایک بات دیکھئے آپ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوٹ بندی پر زبانی جنگ زیادہ ہے جبکہ حقیقت کو عملی جامعہ بہت کم پہنائے جا رہا ہے بڑے بڑے دعوے کیا جا رہے ہیں لیکن ان دعوے کو حقیقت میں ابھی تک نہیں بدلا گیا ہے زبانی تیر چلتے ہیں لیکن وہ دھراشا ہی ہو جاتے ہیں جب بات ہوتی ہے زمینی حقیقت کی تو کچھ اور ہی نکل کر سامنے آتا ہے اور ایسا ہی یہاں پر کچھ دیکھنے کو مل بھی رہا ہے حالکہ یہ ہم دعوے نہیں کرتے یہ خبر ہندوستان کی ہے رکھ کرتے نبی ٹی کا نبی ٹی پر دیکھئے خبر حل چل ہے کانگریس اپادیکش راحل گاندھی نے اچانک دادری جا کر کسانوں اور بیعاپاروں کی بات سنی سبزی منڈی میں راحل نے جانا نوٹ بندی کا درد مہلاؤں سے ملاقات کی کسانوں سے ملاقات کی اور راحل نے کل یہاں پر ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ بینکوں سے آٹھ کروڑ روپے کا کرج لینے والے دس پندرہ بڑے لوگوں کے کارن یہ نوٹ بندی ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے اس کے پیچھے راحل نے بتایا کہ اس کے جریعے گریبوں کا پیسہ جمع کرا کر دیوالیا ہو رہے بینکوں کو بچانے کا کام کیا ہے پی ایم موڈی نے شاید اب یہ بات کتنی سہی ہے یہ آروپ کتنا سہی ہے یہ تو راحل جانے پی ایم موڈی جانے شاید آم جنتہ اس بات کو نہیں جانتی کیونکہ آم جنتہ حکمرانوں کے اشاروں پر جو چلتی ہے بڑے لوگ آرڈر دیتے ہیں اور آم جنتہ فالو کرتی ہے اور ایسا ہی جنتہ فالو کرتی جاری ہے آروپ لگ رہے ہیں اور راحل نے جو کل بات کہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا بیان ہے کیونکہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ جو ڈیفولٹرز ہیں بینک کے ان کی سوچی کافی لمبی ہے جو بینک اب سوچ چکے ہیں کہ اب یہ پیسہ نہیں دیں گے بینکوں کا پیسہ ڈوب چکا ہے اور پیسہ ڈوبنے کے کچھ دن بعد ہی اس طرح کا نوٹ بندی ہو جانا اپنے آپ میں دونوں چیزوں کے بیچ کیا ریلیشن ہے کیا کنیکشن ہے شاید ہم نہیں جانتے دینک بھاسکر کی خبر ہے اور خبر یہ بھی نوٹ بندی سے جڑی ہے لیکن خبر کافی دلچسپ ہے بھاسکر نے بھاسکر کی خاص خبر ہے ایکسکلوزف خبر ہے نوٹ بندی کے بعد بھکت دان پیٹیوں میں پیسے کی جگہ ارجی جانا ڈال رہے ہیں پچھلے پندرہ دنوں میں آئی ایک سو پندرہ ارجی ماویشنو دیوی کے دربار میں بڑھ چڑھ کر دان ہوتا ہے لیکن دان میں کمی آئی ہے لیکن ارجیاں بھرپور ہیں ماویشنو دیوی کو الگ الگ طرح کی لوگ ارجیاں ڈال رہے ہیں جس میں کہا ہے ہی ما میرے دشمن کو ہرٹ اٹیک کیا ایکسیڈنٹ آ جائے اس کی موت ہو جائے لیکن میرا ادھار پیسہ دلا دو میں درشن کرنے آوں گا اس کے علاوہ کچھ اور دلچسپ ارجیاں بھی آئی ہیں کہ دھتیا میں ما پیتامبرہ پیٹ کی دان پیٹی میں بھکت ڈال رہے ہیں منت کی ارجی چاہے وہ ماویشنو دیوی کا دربار ہو یا پھر چاہے وہ دھتیا کی ما پیتامبرہ کا دربار ہو ہر زگا پیسے سے زیادہ ارجیاں پہنچ رہی ہیں اور زیادہ تار ارجیوں میں اپنے مرے ہوئے پیسے کا درد سامنے آ رہا ہے کیونکہ اب لوگوں کے پاس ٹرائسز ہے کیش نہیں ہے کام اٹکے پڑے ہیں بندی ہے اور بھگوان سے ارجی لگا رہے ہیں کی ماں ہمارا دشمن کو نسٹ کر دو ہمارا ٹوٹا ہوا کھویا ہوا ڈوبا ہوا پیسے دلوا دو ہم آپ کے درشن کرنے کے لیے آئے ہیں تھوڑی دلچسپ خبر ہے لیکن خبر ایسی ہے جو ایک آدمی کے دل کو چھوڑ دے جائے کیونکہ شاید کسی نے ایسی ارجی ڈالی ہے تو ذرا سوچیں کتنی مجبوری میں ڈالی ہوگی اور اس وقت اس پر کیا کچھ گزر رہی ہوگی جس کے چلتے اس نے اس طرح کی ارضی ماویشنوں کے دلبار میں لگائی ہے ہمارا جالہ کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک یو پی کی جو آج کی سب سے بڑی خبر کی اتر پردیش میں ساتھویں ویتن آئیو کومنجوری چودہ تشمبلہ دو پانچ ویتن پرسنٹ ویتن بڑھا ستائیس لاکھ لوگوں کو ملے گا فائدہ اس میں سولہ لاکھ سے زیادہ کرمچاری ہیں اور کئی لاکھ پینشن کرمی ہیں جنہیں کل اخلیش یادب نے توفہ دیا ہے ایک جنوری سے سفارش منظور ہو جائیں گی اور صوبے کے کرمچاریوں اور پینشن کروں کو نئے سال کا دوہرہ توفہ ملا ہے اخلیش کیبنٹ نے راجی ویتن سمیتی کی سفارش نے منظور کر لی ہے ایک جنوری دوزار سولہ سے کیندر کے کرمچاریوں کی طرح ملے گا انہیں بھی لاب ایریئر کا بھکتان دو سال میں دو قسطوں میں ہوگا اور اس کے علاوہ کئی ساری کل چیزیں ہوئی ہیں وہیں جہاں ایک طرف جو راجی کے کرمچاری ہیں سرکاری کرمچاری ہیں فولیں نہیں سما رہے اخلیش کا اپنے اپنے شبدوں میں شکریہ آدھا کر رہے ہیں وہیں جو ویپک شاہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک چناوی شیگوفہ تھا جو کی ووڈ بینک لوٹنے کے لیے اخلیش نے ایسا کیا ہے جبکہ سرکار کے خزانے میں پہلے ہی کافی نقصان ہے کافی ٹوٹا ہے ایسے میں اخلیش نے سرکاری خزانے کو کافی چوٹ پوچھا ہی ہے اس طرح کے اعلان کو کر کے بڑھتے آگے اور بات کرتے ہیں دینی جاگرن کی خبر کی فٹا فٹ تین خبروں پر نظر ڈالیں گے دشکرم سے پیدا بچہ بھی معافضے کا حق دار یہ بات کل کوٹ نے کہی دلی ہائی کوٹ نے اپنے ایک آدیش میں کہا کہ یہ دشکرم سے ہونے والا اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کو ملے معافضے سے الگ الگ سے معافضے کا حق دار ہوگا یعنی اگر کسی محلہ کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اس کے بعد وہ پرگنٹ ہو جاتی ہے اور پرگننسی کے بعد اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر ریپ میں ماں کو معافضہ دیا گیا ہے تو الگ سے اس معافضے سے الگ وہ بچہ بھی کہیں نہ کہیں معافضے کا حق دار ہوگا یہ احتیاسک فیصلہ کیا کل دلی کی ہائی کوٹ نے اس کے علاوہ ٹی سی ایس سے سائرس مستری کی چھٹی جو کہ ایک ٹاٹا گروپ ہے ٹی سی ایس وہاں سے بھی اب سائرس مستری کی چھٹی ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹاٹا ٹاٹا ہوتیل سے پہلی ہی انہیں چھٹی دے دی گئی تھی اب ٹی سی ایس سے انہیں نکال دیا گیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ سائرس مستری اور ٹی سی ایس کے بیچ یعنی ٹاٹا گروپ کے بیچ بیچ ویواد اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں سندھو سمجھوتے پر تھمیک قدم جب سے بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ سندھو کا پانی روک دیا جائے گا پاکستان کو نہیں دیا جائے گا تو پاکستان نے ورڈ بینک کے سامنے اس بات کا رونر ہویا کہ بھارت ہم سے پانی روکنے کی بات کر رہا ہے لیکن ہم سندھو پر باند بنانے کی یوجنا بنا رہے ہیں اب ورڈ بینک نے پلہ جھاڑ لیا ہے ورڈ بینک کا کہنا ہے کہ یہ آپ کا آپسی معاملہ ہے یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کا مددہ ہے اور بہتر یہی ہوگا کہ دونوں دیش اسے آپس میں بیٹھ کر سلجھائیں اس میں ورڈ بینک کچھ نہیں کرے گا تو دیکھئے جہاں ہندوستان کی طرف سے بھارت کو ایک راحت ملی ہے وہی پاکستان کو ایک قرارہ جواب ملا ہے چوٹ ملی ہے ورڈ بینک کی طرف سے بات کرتے ہیں دا ہندو کی خبر کی اور خبر جو ہے وہ آتنک واد سے جڑی ہوئی ہے آتنک واد سے کے مددے پر ہے 5 آئی ایم مین کنوکٹڈ فور ہیدر آباد بلاسٹ ہیدر آباد بلاسٹ میں پانچ انڈین مجاہد دین کے آتنکیوں کو دوشی قرار دیا گیا ہے ہیدر آباد بلاسٹ کیس میں راستے جانچ ایجنسی یعنی این آئی اے کی وشیش عدالت نے یاسین بھٹکل سمیت پانچ آتنکیوں کو دوشی قرار دیا ہے پانچوں دوشی آتنکیوں کو انیس رومبر کو سزا سنائی جائے گی معاف کیجے گا انیس دسمبر کو سزا سنائی جائے گی ہیدر آباد کے دل خوش نگر سیریل بلاسٹ کیس میں این آئی اے کی وشیش عدالت نے سنوائی کرتے ہوئے انڈین مجاہد دین کے پانچوں آتنکیوں کو دوشی قرار دیا اس ماملے میں وشیش عدالت انیس دسمبر کو دوشیوں کو کے خلاف سزا کا اعلان کرے گی تو آتنک بات پہ جہاں آپ نے دیکھا کہ پانچ آتنکیوں کو ممکن ہے کہ انہیں سزا موت دی جائے یا پھر جو بھی سزا دی جائے گی بہت ہی گم بھیر دی جائے گی لیکن دینی جنگرن پر دیکھئے کہاں ہے وہ خبر یہ خبر دیکھئے ماف کیجئے گا امرجالی خبر دیکھئے آتنکی برہان کے بھائی کی موت پر چار لاکھ کا معافظہ دے گی محبوبہ سرکار شاید یہ خبر آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک طرف دیش کی سرکاریں آتنکباد کے خلاف ہیں بڑے بڑے منچوں پر کہا جا رہا ہے کہ نہ ہم آتنکباد کو چھوڑیں گے اور نہ ہی آتنکباد کو پرہ دینے والے ملکوں کو چھوڑیں گے دوسری طرف آپ کے دیش میں آتنکباد پھیلانے والے لوگوں کو آتنکیوں کو آپ محافظہ دینے کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی وہ پارٹی بات کر رہی ہے پی ڈی پی ایسی بات کر رہی ہے جو کی سرکار کی ساجی مانی جاتی ہے جمہو کشمیر میں بی جی پی نے پی ڈی پی کے ساتھ مل کر سرکار برائی مکہ مدری بنی محبوبہ مفتی لیکن سرکار نے کیا کیا کہ محبوبہ مفتی نے اب اعلان کر دیا ہے کہ آتنکی برہان وانی کے پریوار کو چار لاکھ کا محافظہ دیں گی بھلا کس بات کا محافظہ یا تو آپ مانیے کی آتنکی برہان وانی آتنکی نہیں تھا تو آپ محافظہ دیجئے اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ آتنکی ہے سینہ بھی کہہ چکے ہیں کہ برہان وانی کے جو تعلقات تھے وہ پاکستان سے جڑے تھے وہ آتنکی تھا اور ایسے میں محبوبہ سرکار انہیں محافظہ دینے کی بات کر رہی ہیں بڑا پرشن اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیسی سرکار ہے کس گھڑ بندن کے سرکار ہے اور کس دشاہ میں یہ سرکار چل رہی ہے کس دشاہ میں کام کر رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اسی سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں آپ سوچئے اور ذرا دل سے سوچئے فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی تمام حلچلوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کے ساتھ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com فیلال ہمیں دیجے اجازت نمسکار